اسی بیچ ایک اور بڑے خبر آپ کو بتا دے 23 جون کو پٹنا میں وپکشی دلوں کی بیٹھک ہوگی جس میں کانگریس آم آدمی پاٹی ڈی ایم کے سمیت کئی دل شامل ہوں گے راحل گاندھی اور ملکار جن کھڑگے کو لے کر بھی جانکاری ہے حالانکہ اس بیٹھک سے کے چندر شیخہ راو اور نوین پٹنایک نے دوری بنا لی ہے تو پٹنا میں وپکشی دلوں کی بیٹھک ہونی ہے یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں اب 23 جون کو یہ بیٹھک ہوگی پہلے 12 جون کو ہونی تھی لیکن جانکاری یہ نکل کر کے سامنے آئے کی بیٹھک کو کال دیا گیا ہے کہا یہ گیا کہ کانگریس کے نیتا اس دن کسی کارن بش شامل نہیں ہو سکتے ہیں بیٹھک میں اسی وجہ سے اس بیٹھک کو کچھ دنوں کے لیے آگے بڑھا دیا گیا اب یہ بیٹھک 23 جون کو بیہار کی راجدھانی پٹنا میں ہوگی تو چلیے آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سے نیتا اس بیٹھک میں شامل ہو رہے ہیں تو دیکھئے کانگریس کے نیتا ملکہ آر جن کھڑ گے کانگریس ادھیاکش ہیں وہ اس بیٹھک میں شامل ہوں گے یہ ایسے نیتا ہیں جو اس بیٹھک میں شامل ہوں گے ساتھی دیکھئے دو بڑے نیتا ہیں دیش کے جس میں کے چندرشکھر راو تیلنگانا کی مکہ منتری اور نوین پٹنایک اوڈیشا کی مکہ منتری ان دونوں نے اس بیٹھک سے فلحال دوری بنا لی ہے تو بیٹھک میں کئی وپاکشی نیتا تو شامل ہوں گے لیکن دو راجیوں کے مکہ منتری جس میں نوین پٹنایک اور کے چندرشکھر راو ہیں اس بیٹھک میں شامل نہیں ہو رہے ہیں اور چلیے اب رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور تیویں جون کو پٹنا میں سبھی پرمک راہ نیتک بلین کی بیٹھک نکیس سمار جی نے بلایا ہے 2014 کی تیاری رن پسے چکتے ہیں ایرڈیس کے چکتے ہیں ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں سپریم کورٹ پہنچی ہے سنجیو جیوہ کی پتنی یہ بڑی جانکار ہے اس وقت کی پائل مہیسوری نے سرکشہ کی مانگ کی ہے پائل نے اپنی ہتیا کی بھی آشن کا جتائی ہے کل گولی مار کر سنجیو جیوہ کی ہتیا کر دی گئی تھی لکنو میں کوٹ روم میں ہتیا کی گئی تھی سنجیو جیوہ کی اب ان کی پتنی جو ہے پائل مہیسوری وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی جیوہ کی پتنی نے اپنی گرفتاری سے سنرکشن کی مانگ کی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ یاچکا کی کوپی یوپی سرکار کے وکیل کو دیں اس کے بعد سپریم کورٹ سنوائی کرے گا جیوہ کی پتنی نے سپریم کورٹ میں کہا کہ اس کے پتی کی ہتیا کرائی جا سکتی ہے اس لیے مجھے گرفتار نہ کیا جائے یہ کہا گیا تھا تو اب یہ بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں کہ پائل مہیسوری جو کی سنجیو جیوہ کی پتنی ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے کل لکنو میں کوٹ روم میں ہتیا کی گئی تھی سنجیو جیوہ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اور آشن کا سنجیو جیوہ کی پتنی جتا رہی ہے کہ اس کی بھی ہتیا کرائی جا سکتی ہے تو اسی کو لے کر کے اب وہ سپریم کورٹ پہنچی ہے ادھک جانکاری کے ساتھ سہیوگی علی شرر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں علی کیا جانکاری پائل مہیسوری پہنچی ہے سپریم کورٹ دیکھیں بلکل ابھی شیخ سنجیو جیوہ کی پتنی اس کی کل لکنیو کورٹ میں ہتیا کر دی گئی تھی اس کی پتنی نے آج سپریم کورٹ میں آرزی لگائی ہے اور اس کا صاحب طور پر کہنا ہے اس عرضی کے مادیم سے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اس لیے اسے گرفتار نہیں کیا جائے اور کیونکہ گینگسٹر کی پتنی ہے اس لحاظ سے اسے بھی گرفتار کرنا چاہی تھی لیکن اب سپریم کورٹ میں پورا معاملہ پہنچ چکا ہے اور ابھی اس کی سنوائی بھی ہونی ہے سپریم کورٹ نے وہ یاٹی کا جانے پی آئی ایل جو داخل کسی اس پر محل لگاتے ہوئے سنوائی کے لیے عرضی قبول کر لی ہے ابھی ایک گھنٹے بعد اس پورے معاملے پر سنوائی ہوگی کہ سنجید بیوائی ٹی پتنی کو جو عرضی پر کیا نینڈنے لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے ابھی شیک چلی بہت شکریہ علی آپ کا تمام جانکاری کے لیے اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں نکسلیوں کے خلاف این آئی اے کی بڑی کارروائی نریش سنگھ بھوکتا مرڈر کیس میں این آئی اے کا ایکشن دیکھنے کو ملا ہے سال دوہزار اٹھارہ میں نکسلیوں نے نریش سنگھ کی ہتیا کی تھی نکسلیوں نے سرعام نریش سنگھ کی ہتیا کر دی تھی اب اس معاملے میں این آئی اے کا ایکشن دیکھنے کو ملا ہے بیہار جھارکن میں قریب ساتھ ٹھکانوں پر چھاپے ماری چل رہی ہے چھاپے ماری کے دوران این آئی اے کو ڈیجیٹل سبوت بھی ملے ادھک جانکاری کے ساتھ سا یوگی علی شرن ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں علی کیا جانکاری بیہار جھارکن میں ساتھ ٹھکانوں پر چھاپے ماری چل رہی ہے نکسلیوں دوارہ بیرہمش سے ہتیا کر دی گئی تھی جس کے معاملے میں اب این آئی اے دو راجیوں میں چھاپے ماری کر رہی ہے بیہار کے اورنگاباد اور جھارکن کے ایک شہر میں یہ لگتا چھاپے ماری چل رہی ہے ساتھ لوپیشن پر یہ چھاپے ماری کی جا رہی ہے اس میں کئی مہترکون سبوت الیکٹونک ڈیوائز سب این آئی اے کا حد لگے ہیں اس پورے ہتیا کانٹ سے جڑے ہوئے ابھی شکل تو ابھی بھی چھاپے ماری جا رہی ہے دیکھیں بلکل ابھی بھی چھاپے ماری جا رہی ہے اور چھاپے ماری چل رہی ہے اس میں ساتھ لوپیشن کے مادیم سے ان تمام ثبوتوں کو اکھٹا کیا جا رہا ہے جو ساتھ اکانٹ سے جڑے ہوئے ہیں ابھی جو نکس علیہ ہیں ان کے تاز جڑتے ہوئے اس پورے معاملے میں دیکھ رہے تھے اورنگاباد جو کیا کہ ہر کم میں علاقہ ہے اورنگاباد وہاں پر یہ چھاپے ماری کا مختلف کی اندر مانا جا رہا ہے اور ابھی بھی چھاپے ماری جا رہی ہے چلے بہت شکریہ تو نظر آپ بنا کر کے رکھئے علی جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتے رہیں گے وہ آپ سے لیتے رہیں گے فیلال بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے چلے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں دیش کے تٹیہ علاقوں میں ایک اور چکروات بپر جوئی کا خطرہ منڈرہ رہا ہے یہ چکرواتی طوفان بپر جوئی آج اپنا بھیشن روپ دکھا سکتا ہے نو جون کو بھی اس کے پرچند روپ دھارن کرنے کی آشنکہ ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں عرب ساغر سے اٹھ رہا بپر جوئی طوفان آج اپنا بھیشن روپ دکھا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے مونسون کی جو رفتار ہے وہ دھیمی پڑ رہی ہے پوروی مدھ عرب ساغر میں کم دباؤ کا کشیتر بنا ہوا ہے آج تیز چکروات میں طوفان یہ جو چکروات ہے وہ طوفان میں بدل جائے گا مونسون کو اس کی وجہ سے مونسون کے آنے میں دیری ہو رہی ہے یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ آپ کو بتا دے کہ موسم بھباغ نے اسے لے کر الرٹ بھی جاری کیا ہے چکرواتی طوفان کا الرٹ جاری کیا گیا عرب ساغر تک پہنچا ہے یہ چکرواتی طوفان 890 کلومیٹر پشم دکشن میں یہ طوفان ستھت ہے 24 گھنٹے کے دوران طوفان کے گمبھیر ہونے کی آشن کا ہے تو یہ بڑے خبر عرب ساغر تک چکرواتی طوفان جو ہے وہ پہنچ گیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ 890 کلومیٹر پشم دکشن میں یہ طوفان فلحال ستھت ہے تو وہیں مونسون کو لے کر بھی بڑی جانکاری آپ کو دے دیں مونسون کے دیری سے پہنچنے کا انمان ہے پانچ دنوں سے کیرل کے تٹ پر مونسون رکا ہوا ہے بارش کے کم ہونے کی امید فلحال نہیں ہے اس سال بھی بارش سامانے رہنے کے انمان ہے اب تک 11 بار 7 جن کے بعد مونسون پہنچا ہے تو مونسون کے دیری سے پہنچنے کی سمبھابنا ضرور ہے لیکن بارش جو ہے وہ سامانے ہوگی اس سال بھی یہ موسم بے بھاگ کا انمان ہے تو مونسون بیشتک دیری سے دستک دے گا عام طور پر ایک جن کو پہنچنے والا مونسون پانچ دن سے کیرل کے تٹ سے لگ بھر چار سو کلومیٹر دور اٹکا ہوا ہے اس میں اور دیری کی سمبھابنا ہے لیکن آپ کو بتا دیں موسم بے بھاگ کا یہ انمان ہے کہ اس سال بارش کم نہیں ہوگی سامانے بارش اس بار بھی ہوگی بھارتی موسم بے بھاگ کے سینئر سائنٹسٹ جوکٹر راجین رکمار چینہ منی نے بتایا کہ توپان کے علاوہ بھاری بارش اور ادھک تاپمان پر نظر رکھا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پانچ برشوں میں سب سے لیٹ کب کب مانسون پہنچا ہے جسے گرافکس کے ذریعہ چلیے آپ کو بتاتے ہیں پانچ برشوں میں سب سے لیٹ پہنچا ہے مانسون 1983 میں جب 13 جون کو مانسون پہنچا تھا پھر 1989 میں 13 جون کو ہی مانسون پہنچا تھا 1972 میں 18 جون کو 1958 میں 14 جون کو اور 1948 میں 11 جون کو تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار اس طریقے کا ہونے جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے میں آپ کو بتا دیں پچھلے دس سال میں تین بار مونسون پہلے پہنچا جسے گرافکس کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں سال میں تین بار پہنچے پہلے مونسون پہنچا ہے سال جو رہا ہے دوہزار بائیس کا اس میں انتیس مئی کو ہی مونسون پہنچ گیا تھا دوہزار اکیس میں تین جون کو دوہزار بیس میں ایک جون کو دوہزار انیس میں آٹھ جون کو 2016 میں 8 جون کو 2015 میں 5 جون کو 2014 میں 6 جون کو اور 2013 میں 1 جون کو تو دیکھئے یہ ستتی جو ہے وہ رہی ہے مونسون کے آنے کی پچھلے کچھ سالوں میں اب دیکھئے مونسون کی دیری کی وجہ سے کئی بار سوکھے کو بھی دیش نے جھیلا ہے سامانے سے 10 بی سدی بارش جو کم ہوئی ہے وہ کب کب ہے تو 1951, 65, 66, 72, 74, 89, 82, 85, 86, 87, 2002, 2004 اور 2009 میں یہ ستتی بنی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس کی وجہ سے سوکھا بھی دیش کو جھیلنا پڑا ہے سامانے سے 10 فیصدی زیادہ بارش کب ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیں 1956, 69, 61, 75, 83, 88, 94 اور 2019 میں اس طریقے کی چیزیں ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے بار جیسی ترہ سدی کو بھی دیش کو جھیلنا پڑا ہے تو اب ایک بار پھر یہ ستی بن رہی ہے کہ مونسون دیر سے آئے گا لیکن بارش جو ہے وہ سامانے ہوگی ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں سنجیو جیوہ ہتیا کانڈ سے جڑے اس وقت کی بڑی خبر پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بڑا خلاصہ سنجیو جیوہ کو چھے گولی ماری گئی تھی سنجیو جیوہ کے سینے میں چار گولی ماری گئی تھی یہ بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا دیں پوسٹ موٹم ریپورٹ میں یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے سنجیو جیوہ کو چھے گولیاں ماری گئی تھی جن میں سے چار گولی جو ہے وہ سنجیو جیوہ کے سینے میں لگی تو بڑی جانکاری اس وقت کی پوست مارٹم ریپورٹ میں بڑی جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ چھے گولیاں ماری گئی تھی سنجیو جیوہ کو جس میں چار گولیاں اس کے سینے میں لگی تھی بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کا فائنل انگلینڈ میں کھیلا جا رہا ہے لندن کے دہ اوول میدان پر پہلے دن بھارت نے ٹوہ جیت کر گیندبازی چنی آسٹریلیا نے پہلے دن کے کھیل ختم ہونے پر تین وکٹ پر تین سو ستائیس رنڈ بنا لیے ہیں ٹریویس ایڈ ایک سو چھالیس اور سٹیو سمیت پنچانوے رنکیے سکور پر نوٹ آؤٹ رہے دونوں دوسرے دن آسٹریلیا کی پاری آگے بڑھائیں گے بھارت کی اور سے محمد شمی محمد سراج اور شاردل تھاکر نے ایک ایک وکٹ لیا ایک بڑے خبر اس وقت کی آپ کو بتا دیں سماجوادی پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا ہے سپا نیتا سی پی رائے کانگریس میں شامل ہوں گے ملائم کے قریبی رہے ہیں سی پی رائے دوپہر دھائی بجے کانگریس میں شامل ہو جائیں گے یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں سماجوادی پارٹی کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے ملائم یادک کے قریبی رہے سی پی رائے اب کانگریس کا دامن تھامنے والے پنجاب سرکار میں کیابنٹ منتری ہربجن سنگھ نے امرت سر میں نئے بجلی شکیت کیندر کا شلانیاز کیا شلانیاز کے دوران انہوں نے میڈیا سے باتچیت کے دوران بتایا کہ نئے بجلی شکیت کیندر کا نرمان اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ پرانے کاریالے کی حالت بہت جر جر ہے اسی لیے سرکار نے تتکال اس کا سنگیان لیا ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ نئے کاریالے میں لوگوں کو کئی انیر سبیدھائیں بھی اپلک دوں سانٹھا ایتھے بہت پرانا ایک شکایت کیندر سیکھا جڑا کہ بہت خستا ہاتھ دیوچ جا چکا سیکھا میں نو یہاں تھا کہ اسی بھی جتوں ساڑے کوئی بجلی دی پرابلم ہو دی سیکھی اسی بھی اس سینٹر دیوچ آ کے ایتھے رجسٹر پیام دا سیکھا ایک ہو تھے شکایت جڑی آؤ درج کری دی سیکھی ساتھے ملازم ایتھے بیٹھتے سیکھے انہوں نے بیٹھنواستے بھی کوئی جگہ نہیں سیکھی اور کسے بھی جو ساتھے خبتکار اپنی کوئی شکایت درج کر مہون ہو دے سیکھے انہوں نے باستے بھی کوئی جگہ تھا جگہ نہیں سیکھی بیٹھنواستے آپ کو بتا دیں ڈھائی سال کی بچی بورویل میں گری چوالیس گھنٹے سے ریسکیو ابھیان جاری ہے مدی پردیش کے سیورت سے یہ خبر ہے یہاں آپ کو بتا دیں سرشتی کو بچانے کے لیے لگاتار جنگ جاری ہے تین سو فیٹ گہرے بورویل میں سرشتی جو تھی ڈھائی سال کی ایک ماسوم بچی ہے وہ گری ہے اور اسے بورویل سے باہر نکالنے کے لیے لگاتار پریاس کیے جارہے ہیں سینہ انڈی آر ایف کی ٹی میں ریسکیو میں جو ٹی وہی ہے آپ کو بتا دیں کہ مدی پردیش کے سیور میں ایک ڈھائی سال کی بچی منگا بلی گاؤ میں لگ بگ تین سو فیٹ گہرے بورویل میں جاگری جسے سرشت نکالنے کے لیے لگاتار پریاس کیے جارہے ہیں چوالیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیٹ چکا ہے اور پریاس لگاتار کیے جارہے ہیں کہ جلد سے جلد اس ماسوم بچی کو باہر نکال لیا جائے تو فیلحال اس بولٹن میں اپنا ہی نمسکار